ریڈیو صدای حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ خبریں ملائشیا کے وزیراعظم محتیر محمد نے بھارت کی جانب سے ملائشیا کی مسنوعات کے بائیکارٹ اور کشمیر پر ان کے بیان کے واپس لیے جانے کے دباؤں کو مسترد کرتے ہوئے بھارت پاکستان امریکہ اور دیگر ممالک پر زورتیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پرزداری کی جائے یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوزہ کشمیر میں آئیت کیے گئے مسلسل لاکڈاؤن اور مواصلاتی پابندیوں کو آج انہاسی روز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اہل کشمیر کی زندگی شدید مشکلات سے دوچار ہے پاکستان میں متین سفارتکاروں کی ٹیم نے الو سی پر بھارتی فوج کی گولہ باری سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا جبکہ بھارتی ہائی کمیشن سے کوئی اہل کار الو سی جانے کے لیے نہیں پہنچا اور نہ ہی بھارت کی جانب سے تباہ کیے گئے مبینہ لانچنگ پیڈز کا محلے وقوع فراہم کیا گیا جس سے بھارتی جھوٹے دعوے کی کلائی کھل گئی فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایفل ٹاور کے سامنے کشمیریوں سے ازار جگ جہتی اور بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے جے کے ایل ایف اور آزاز جمہو کشمیر فورم کے کارکنان نے بارش کے باوجود گھنٹوں تک بھارت کی مودی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے مکمل ازار جگ جہتی کے ازار کے علاوہ بھارتی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور بربریت کا نشانہ بننے والوں کی تصاویر آویزہ تھی پاک بھارت بڑتی کشیدگی کے پیش نظر انیس سو سنتالیس کے بعد پہلی مرتبہ اب خطوط کی ترسیل کا ذریعہ پوسٹل سرویس بند ہو گئی ہے ڈاک نہ تو پاکستان پہنچ رہی ہے اور نہ ہی پاکستان سے بھارت جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا اصولی موقف رہا ہے اور پاکستان نے ہر دور میں مسئل کشمیر کے منصفانہ حل کی بات کی ہے جبکہ بھارت جا رہا نے اقدامات کے ذریعے سے کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے پاکستان کی وزیر خارج شاہ محمود قریشی کہتے ہیں توجہ ہاتھانے کے لیے اس قسم کی ٹیکٹکس بھارت کرتا آیا ہے اب وہ پاگینڈا وہ رچا رہی ہیں یہ کوئی لانچنگ پیکس دے جن کو انہیں نشانہ بنایا اور وہاں کاروائی دکھانا چاہتے ہیں اس سب رحمہ ہے یہ دنیا کو بے وقوع سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہمارا ارادہ ہے اگر کوئی تسلی کرنا چاہتا ہے تو اب اپسرورز بھیجیں ہم نے تو یہاں سے کہا کہ آئی پی یو ہے اقوام متحدہ ہے وہ اپنا فیٹ پائننگ مشن بھیجیں کوئی اور آنا چاہتا ہے وہ آئے آزاد کشمیر بھی آ جائے اور مقبودہ کشمیر بھی چنا جائے اور دیکھ لیں صورتحال یہاں کیسی ہے اور وہاں کیسی ہے لوگوں کے تاثرات کلم مند کر لیں اور دیکھیں وہاں کی عوام کیا کہہ رہی ہے اور یہاں کے کشمیری جو آزاد کشمیر میں وہ کیا کہتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ دنیا کی انٹرنیشنل جس فرزرش میں اور جس پکڑ بھی آ گئے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے ہاتھ کندے استعمال کر رہے ہیں اور ہم ان سے واقع ہے اور ہم ان کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھیں ہیں اس لئے بھارت کو ایسی کسی بھی کاروائے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے